جسے قرآن کے ساتھ محبت ہے اگرچہ وہ تلاوت نہیں کر سکتا پر وہ قرآن کھولتے قرآن کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے قرآن کی آیتوں پر انگلی پھیرتے پڑھنا نہیں جانتا پر محبت اسے قرآن کھولنے پہ مجبور کرتی ہے اور آج کتنے لوگ ایسے ہیں قرآن پڑھنا جانتے ہیں کھولتے نہیں کیونکہ دل میں محبت نہیں پڑھنا جانتے ہیں دل میں محبت نہیں اس وجہ سے وہ کھولتے نہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا سُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِنَّعِ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا آئیں آج قرآن پاک کے ساتھ نئے سرے سے ایک نیا تعلق ایسا تعلق جو کبھی ٹوٹنے نہ پائیں ایسے مضبوط تعلق کا آغاز کریں قرآن کی تلاوت کرنا قرآن سننا قرآن پہ عمل کرنا یہ تو بہت بلند مرتبے ہیں اگر کوئی قرآن سے صرف محبت کرتا ہے قرآن اسے بھی دوزخ میں نہیں جانے دے قرآن کی محبت بھی بے شمار برکتوں کا باعث بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ایک صحابی کل شریف سے محبت کرتے ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا اے سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے اس سورت کی محبت ہی تجھے جنت میں لے جائے گی حبو کا ایہا اس سورت کے ساتھ محبت کرنا ادخل اکل جنت اس سورت کی محبت ہی تجھے جنت میں لے جائے گی ہم کتنے خوش نصیب ہیں اللہ کریم نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے قرآن دلوں کے محل دونا جانتا ہے قرآن دل چمکانا جانتا ہے قرآن گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے قرآن ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانا جانتا ہے قرآن مایوس لوگوں کو مایوسی سے نکال کر شہرائے امید پر چلانا جانتا ہے قرآن بھی ہمارے پاس ہو اور پھر ہم بے چین ہو قرآن بھی ہمارے پاس ہو پھر ہمارے دلوں کو سکون نہ ہو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے فرمایا ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس میں شفا بھی ہے اس میں مومنین کے لیے رحمت بھی ہے جسمانی اور روحانی ہر طرح کی بیماریوں کے لیے قرآن کے اندر شفا ہے پر کوئی قرآن کو کھولے تو سہی بندہ دریاں میں کھڑا اور پیاسا مر جائے بدبخت ہے یا نہیں کھڑا دریاں میں ہے اور پھر پیاسا مر جائے بدبخت ہے قرآن گھر میں ہو اور ہم روحانی تشنگی میں ہوں قرآن گھر میں ہو اور ہم فکری افلاس میں مبتلا ہوں قرآن ہمارے گھروں میں ہو اور ہم بصیرت سے معروم ہوں آئیں قرآن کو کھولے قرآن کو پڑھیں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں قرآن مجید آپ کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکا دے گا میں نے تو یہاں تک فضیلت بیان کی ہے اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا پھر بھی قرآن کھولیں پھر بھی وضو کر کے قرآن کھولیں اس کی زیارت کریں قرآن کے صفوں سے ایک نور آپ کے دل تک پہنچنا شروع ہو جائے کسی نہ کسی حوالے سے قرآن سے جڑے رہیں تعلق توڑیں نہ کپڑا قرآن کا غلاف بن گیا وہ جو قرآن کا غلاف ہے وہ تلاوت کرتا ہے قرآن کی تلاوت تو نہیں کرتا وہ کپڑا صرف لگ گیا ہے قرآن کے ساتھ اب اس کپڑے کا بھی ہم مدب کرتے ہیں کسی کا ایمان اجازت دیتا ہے کہ اس غلاف کی بیعت بھی کرے حالانکہ وہ تلاوت نہیں کر رہا وہ تو صرف لگا ہے قرآن کے ساتھ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمیر سے تعلق جوڑیں چاہے تعلق کسی چھوٹی سطح کا یہ لیکن تعلق ضرور ہو قرآن پڑھنا عمل کرنا یہ تو بڑے بلند رتبے ہیں لیکن کم از کم قرآن مجید کی محبت کا تقاضہ ہے قرآن کو کھولیں حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا جس گھر میں صبح صویرے قرآن کھلتا ہے اس گھر میں سارا دن فرشتوں کا ڈیرہ رہتا ہے اور جس گھر میں صبح صویرے قرآن نہیں کھلتا اس گھر میں سارا دن شیعتین کا ڈیرہ رہتا ہے